اولاد کی کامیابی ماں باپ کی خوشنودی میں ہیں اولاد کی کامیابی ماں باپ کی رضا مندی میں ہیں لہذا کبھی بھی کسی موڑ پر بھی ماں باپ کو نراز نہ کیا جائے میں ہاتھ جڑ کے تمام نوجوانوں سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کامیابی ماں کی قدموں سے ملتی ہے ماں کی دعاوں سے ملتی ہے حضرت بائیزید بستامی قدس اصر رحسامی گیارہ سال ایک دو سال کی بات نہیں کرتا میں گیارہ سال کی بات کرتا ہوں بہت لمبا پیریٹ ہوتا ہے بڑی چینچنگ ہو جاتی ہے گیارہ سال کے اندر آپ نکلے جنگلات میں سہرہ میں بیابا فوریشٹ میں اللہ اللہ کرتے رہے ہیں خدا خدا پکارتے رہے دوستو اگر ماں کو نراز کر کے عبادت پہ نراز کرنے والا اترانے والا باپ کو نراز کر کے آج عجب حال ہے پوری دنیا راضی ہو جائے ماں باپ نراز نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اپنے نمازوں پہ اترانے والا تیری ماں تُس سے نراز تیرا باپ تُس سے نراز تو میں کہتا ہوں اگر کھانے کعبے کے سہن میں بھی تُو اپنی پیش آنی جا کے رکھ دے اللہ اللہ کہتا رہے خدا خدا کہتے ہوئے زندگی ختم کر دے اگر تیری ماں تُس سے نرازی نہیں ہے اللہ کی قسم تو عرش کا رحمان بھی تُس سے رازی نہیں ہو سکتا تو کعبے کے سہن میں بھی مرے گا تجھے جنت ملنا ممکن نہیں ہے جنت ملنا تیرے لیے غیر ممکن ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ بائی عزید بسکامی جنگلات میں گیارہ سال رہے گیارہ سال رہنے کے بعد ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو ایک شب منتقل ہو رہے تھے اچانک ایک بستی یاد آئی اسی بستی کے اندر آپ کے پیر پڑھتے ہوئے نظر آئے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنا گھر بھی یاد آیا دروازے پہ آگر کے کھڑے ہو گئے گیارہ سال کے بعد آئے ہیں بستی میں بڑی چینجنگ ہے بستی کے اندر بڑی تبدیلی ہے دروازے پہ کھڑے ہیں دیکھتا ہوں ماں پہچانتی ہے نہیں پہچانتی اس لیے کہ جنگلات میں گھاس کھائی تھی جنگلات میں پتے چبائی تھے جس وجہ سے ان کے یہ گال بھی ہرے ہو گئے تھے داڑی کے بال بھی لمبے ہو گئے تھے سر کے بال بھی بڑے لمبے ہو گئے تھے حضرتِ بائی عزید بستامی کھڑے رہے انتظار کرتے رہے اٹھاتا ہو تو ماں کی نین میں خلل ہو جائے گا لہذا میری ماں نمازِ تحجد پڑھنے کے لیے اٹھے گی میں اسی وقت اپنی ماں کو اپنی طلب بلالوں گا دروازے پر دستک دے دوں گا انتظار کرتے رہے ماں بھی بڑی اللہ کی فرما بردار بنتی تھی حضرتِ بائی عزید بستامی قدسہ سر رحسامی کی ماں اٹھی نمازِ تحجد کے لیے چہل پہلے کی جب آواز حضرتِ بائی عزید بستامی کے قانوں میں پڑی آپ سمجھ گئے میری ماں نماز کے لیے بیدار ہو چکی ہے آپ نے دروازے پر دستک دی آپ نے دروازے پر دستک دی سوچ رہے ہیں ماں پہچانے کی نہیں گیارہ سال کے بعد آیا ہوں اپنا انٹروڈیکشن کراؤں گا اپنا تعرف کراؤں گا ابھی دروازہ ہلایا تھا ماں کی محبت کا اندازہ دوستو دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں بنا جو ماں کی محبت کا اندازہ لگا سکی کوئی ایسا فیتہ نہ بنا کوئی ایسا میٹر نہ بنا جو ماں کی محبت کو ناب سکے ابھی دروازہ کھٹ کھٹایا تھا دروازے پر دستک دی تھی اندر سے آواز آئی تھی ماں نے کہا میرے لال بائی عزید تو ٹھیک آیا ہے بائی عزید تو ٹھیک آیا ہے دروازہ کھلا حضرتِ بائی عزید بستامی حدیثت سے روح سامی ماں کی قطب بگر گئے ماں نے پوچھا آنکھوں سیاستو پوچھتے ہوئے لال کیا تیرا مقصد بھی پورا ہو گیا تیرا ٹارگیٹ بھی مکمل ہو گیا کہا ماں رونا اسی بات کا ہے گیارہ سال نہیں اگر بائی سال بھی ہو جاتے تو ماں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن مقصدِ زندگی میرا پورا ہو جاتا مقصدِ حیات حاصل ہو جاتا تو کوئی افسوس نہیں ہوتا اب افسوس یہی ہے حیف صد حیف افسوس صد افسوس کہ مقصد پورا نہ ہوا حضرتِ بائیزید مستامی کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ارس کیا میرا لال اے میرے پروردگار یہ میرا لال جو جنگلات میں تُجھ سب مقصدِ حیات مہمتا رہا میرے مولا میرے بندے کو مقصدِ حیات عطا کر دے جلوہِ حضوری عطا کر دے حضرات ماں کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے اللہ نے حضرتِ بائیزید کو کامیابی عطا فرما دی تھی ماں کے قدم چومے اور کہنے لگے رشاعت فرمایا لوگو میں بے وقوف تھا لوگو میرا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا میں کامیابی جنگل میں تلاش کر رہا تھا میں کامیابی سہرہ میں دھون رہا تھا کامیابی میری جنگل میں رہی تھی کامیابی میری سہرہ میں رہی تھی کامیابی میری ماں کی قدموں کے نیچے تھی